بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم پاکستانی نیاد برطانوی خاتون نے اپنے شوہر کو قتل کروا کر جلا دیا سازش کس کے ساتھ مل کر کی شرمناک وجہ سامنے آگئی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ارحبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بل آئیکن کو ضرور دبائیں لندن برطانوی خاتون یاسمین کوسر کو مبینہ طور پر اپنے نوجوان آشک کو اپنے آمیر شوہر کو قتل کرنے اور اس کی لاش کو جلتی بھی گاڑی میں پھینکنے کا حکم دینے کے بعد گرفتار کر کے راولپنڈی کی مورگا کی جیل میں رکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یاسمین کوسر نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ انگلینڈ میں اپنے نئے آشک کے ساتھ نئے زنگی شروع کر سکے پینسر سالہ یاسمین کوسر پر شبہ ہے کہ اس کے شوہر محمد فاروق جو پینسر سالہ تھے کو ایک تیس سالہ گھر کے مزدور نے قتل کر دیا تھا جسے یاسمین کوسر نے شادی کر کے برطانیہ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا محترمہ کوسر کو پولیس نے اس ماہ کے شروع میں گرفتار کیا تھا اور ان پر مسٹر فاروق کو قتل کرنے کے لیے دو افراد کو شامل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا پولیس کا خیال ہے کہ مقتول جن کا تعلق لیڈ سے ہے کو مورگا راول پنڈی میں فیملی کے گھر میں گلہ دبا کر قتل کیا گیا تھا اس کے بعد اس کی لاش کو ایک کار میں ڈالا گیا اور تقریباً ستائیس میل دور کوڑے کے دیر پہ لے جایا گیا جہاں گاڑی کو آگ لگا دی گئی اس کا جلسی ہوئی باڈی پولیس کو یکم اپریل کو اسلامباد کے قریب مورگا کے کوڑا دان سے ملی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی موت کی وجہ سے پاکستان کا سفر اختیار کیا تھا اور ان کے فوراں بعد ہی ان کی اعلیہ یاسمین بھی پاکستان پہنچ گئی اور اسے قتل کے ارادے سے ایک جگہ ملنے کو بلوایا اور جہاں اسے دو آدمیوں نے گلہ دبا کر قتل کر دیا تھا محترمہ کوسر اور دو جاننے والوں کو وحید اور عدریز کے نام سے محمد فاروق کو قتل کرنے کے الزام میں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ان دونوں کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ٹریبیون کے مطابق محترمہ یاسمین کوسر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تیس سالہ وعید سے شادی کرنا چاہتی تھی اور راولپنڈی صدر میں دی مال ہوتل فروحت کرنا چاہتی تا کہ وہ ملت سے فرار ہو کر برطانیہ میں آگٹھے ریائش اختیار کر لیں مسٹر فاروق اور مسیس کوسر ان کی دوسری بیوی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برطانوی اور پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں اور ان کے پاس لیڈز ویسٹ یارک میں 1.5 ملین پاؤنڈز کا وسیع گر ہے مقتول تاجر ایک برطانوی پرپیٹی فرم کا ڈریکٹر ہے اور اس کے دیگر بزنسز بھی ہیں جن میں لیڈز میں ایک ہوتل اور پاکستان میں صدر راولپنڈی میں ایک ہوتل ہے جو اس کے خاندان کی ملکیت ہے ملکیت ہے